ہماری چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں ہم سب کے حدیل عزیز خطیب ہم سب کے جانے کونے خطیب ہم سب کے دنوں کی دھڑکن ہم سب کے سماعتوں میں بسنے والی ذات حضرت اللہ مولانا امام الدین صاحب صلی اللہ قادری کی ہے آئیے حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو فضاوں میں لہتا کے اس حدیب خطیب کا استقبال کریں نعرے قبیر نعرے رسالت جشنی نراز النبی مخدومی کون فریز نعرے حیدری حضرت اللہ مولانا امام الدین صاحب قبلہ نعرے رسالت الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمدن المختار وآلہ الاطحار وآصحابه الاخیار اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلو فی السلم کافا صدق اللہ تعالی و صدق رسوله النبی الكریم ونہن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین مقدس علماء اہل سنت طالبان علوم نبویہ اس خانقہ سے وابستہ جملہ مریدین متوصلین جملہ سامعین حاضرین پردہ نشین خواتین عزیز پیارے بچوں انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم دس منٹ میں میں پوری کوشش کروں گا کہ دس پندرہ منٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کروں چونکہ تقریر آج مکمل اور مفصل آپ کو سماد کرنی ہے حضرت علامہ مولانا محمد احمد نقشبندی حیدر آبادی کی پہلی مرتبہ اس علاقے میں وہ تشریف لائے ہیں اس لئے بھرپور خطاب آپ سماعت فرمائیں گے میں تو صرف پیر طریقت رہبر شریعت غوہ سے بہر حقیقت و معرفت حضرت شاہ سید منصور میاں صاحب قبلہ کی دعائیں لینے کے لئے حاضر آ گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے آئیے ہمورا عقیدت اور محبت میں ڈوب کر حضور شاہ مدینہ راحت قلب و سینہ غیاس دارین موتی کونین راس الوفا وجہ السفا نور الندہ کنز الاتا کشف الغطا سر البہا بحر المنن نہر السنن جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود و کرم رحمت اللی العالمین مراد المشتاقین جان عالمین تاہا و یاسین انیس بے قسان شارہ سازے دردمندان فخر رسولان مونیس غریبان مالک ہفتاسمان سیاہ نامکان نازش شہر دو جہان صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چھونکر دروش شریف کی ڈالیا نیچاور کرنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیبی یا حبیب اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضرات ہندوستان کے کیا حالات تھیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں سب لوگ اچھی خاصی معلومات اب ہندوستان کے بارے میں رکھنے لگے ہیں جتنی فکر ابھی ہم لوگوں نے ہندوستان کو بچانے کے لئے کیا ہے اگر یہ فکر کچھ دن پہلے سے ہم کر لیے ہوتے تو یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا ہم لوگوں نے کچھ غفلت سے کام لیا جس کی وجہ سے آج ایسا دن دیکھنے کو مل لہا ہے یاد رکھیے گا اپنے مسجد کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا یاد رکھیے گا آج ہم اس قدر بے عمل ہو گئے ہیں ہم نے اپنا راستہ اسلام سے اتنا دور کر لیا ہے ہم اس قدر خدر زلالت و گمراہی کے ماحول میں پھنستے چلے جا رہے ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس کو بیان کرنے کے لیے شد نہیں ہے آج کا مسلمان جتنا بے عمل ہو گیا ہے ہندوستان میں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے مجھے بتاؤ مخدمی کانفرنس میں آنے والو گاؤ گاؤ کا جائزہ لو محلے محلے کا جائزہ لو کیا کسی مسجد میں دس بیس نمازی بڑھ گئے بولو کیا دس بیس لوگوں کے ہاتھوں میں ایکشترا قرآن دکھائی دے رہا ہے کیا دس بیس لوگوں کی زبانوں پر تسبیح کے کلمات ہیں یاد رکھیے گا اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور ہندوستان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا رشتہ اپنے خدا سے مضبوط کرنا پڑے گا اور مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا جب تک مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے یاد رکھ لینا تم محفوظ نہیں ہو پہتے تم کہتے ہو خدا ہماری دعا نہیں سنتا خدا ہماری دعا نہیں سنتا مسلمانوں تم خدا کی بات کس قدر مانتے ہو تم کتنا خدا کا کہاں مانتے ہو خدا نے کہاں نماز پڑھو کئے وقت کی نماز پڑھتے ہو خدا نے فرمایا زکاة دو کئے پرسن زکاة دیتے ہو خدا نے فرمایا صاحبِ حیثیت ہو جاؤ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو کتنے لوگ حج کرتے ہو خدا نے فرمایا اگر بڑے ہو تو بچوں پہ شفقت کرو کس قدر شفقت کرتے ہو خدا کا حکم ہے اگر چھوٹے ہو تو بولوں کی تازیم کرو کس قدر تم تازیم کرتے ہو اگر تم اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں پکا اور سچا مسلمان بننا پڑے گا حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب مسلمان مسلمان بن کر آگے بڑھتا ہے نا تو پھر اس کے سامنے سب کچھ باؤنا دیکھتا ہے لیکن شرط ہے کہ وہ مسلمان بن کے آگے بڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہے ابھی آشتریلیا میں آگ لگ گئی تھی سنا ہوگا آپ نے میڈیا کے ذریعے سے ایسی بھیانک آگ کہ جس آگ پر وہاں کی حکومت قابو پانے سے آجس تھی حکومت اس آگ پر قابو نہیں پا رہی تھی کتنا بھیانک ماہول رہا ہوگا اور کتنی خراب پوزیشن رہی ہوگی جب آشتریلیا کی حکومت نے یہ دیکھا کہ ہم اپنی طاقت کی بنیاد پر اس آگ پر کنٹرول نہیں حاصل کر پا رہے ہیں تو وہاں کی حکومت نے مسلمانوں سے گزارش کیا مسلمانوں ہم لوگوں نے سنا ہے کہ تم لوگ ایک نماز پڑھتے ہو جس کا نماز جس کا نام ہے نماز استسقا اگر مسلمان نماز استسقا کے لیے گھروں سے باہر نکل پڑتا ہے تو گھر میں جانے سے پہلے پہلے خدا بارش کے قطرے عطا فرما دیتا ہے آشتریلیا کا مسلمان جب خدا کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلا اور نماز استسقا پہنے کے بعد جب خدا کی بارگاہ میں دعاوں کے لیہات اٹھایا تو میڈیا میں یہ بات گشت کر رہی ہے کہ آسنام پر پدلی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا لیکن ایسا ہی دوا ہوئی اتنی پارش ہوئی کہ جس آگ پر حکومت نہ کنٹرول پا سکی مسلمانوں کی نماز نے کنٹرول حاصل کر دیا بنو تو ایسے بھائی بنو تو ایسے بہت جاتے ہو غریب نواز کے آستانے پر ہر چھتی میں پہنچ رہے ہو جاتے ہو مقدوم شرف کی بارگاہ میں سال میں پانچ مرتبہ جاتے ہو منلا محیب اللہ الہبادی کے آستانے پر منوبر علی شاہ قادری کے آستانے پر آتے ہو منڈا شریف منڈارا شریف میں اس آستانے پر حاضری جنے کے لیے ذرا ایمام سے مجھے بتاؤ جب سے ہندوستان کے یہ حالات ہوئے ہیں کئی مرتبہ گئے تم غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے اس کام کے لیے کتنی مرتبہ تم گئے کا چھوچا مقدوم شرف کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے اس کام کے لیے تم کتنی مرتبہ گئے منلا محیب اللہ الہبادی کی بارگاہ میں اس مقصد کو لے کر ہمیں یار صرف آپ نہیں لیے کام کروگے یا کچھ ہندوستان کو بتانے کے لیے بھی کام کروگے اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ میں صدار لائیں لائیں گے نا انشاءاللہ کیسے نہ ہندوستان تباہ ہوگا کیسے آپ نہیں تباہ ہوں گے ذرا گھروں کا جائزہ لیجئے جب شادیاں ہوتی ہیں تو آپ کے ماں بہنوں کا حال کیا ہوتا ہے بولو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی محفل ہیں عورتیں اس قدر بے نقاب اور بے حجاب نظر آتی ہیں کیا اللہ مان والحفیظ بولو بھائی سارے ماں باپ سارے بھائی سارے مامو اپنی نظروں سے یہ بے پردگی دیکھتے ہیں اور کسی کے زبان میں کلمہ نہیں چاری ہوتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے بولو بھائی مسلمانوں تم پر مصیبت کیسے نہیں آئے گی تم کیسے نہیں تباہ ہوگے تمہاری بیٹیاں جب گھروں سے بھکلتی ہیں اسکول جانے کے لیے ان کا حال دیکھو سر کھلا ہوا ننگے سر تم اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیستے ہو اور گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر پٹ نجانے کتنا کھلا ہوتا ہے کیسے نہیں تم تباہ ہوگے مخدومیاں حکیمیاں امیر الولوم ایک ایسی فکٹری ہے کہ اس فکٹری میں ہر سال کچھ نہ کچھ مال تیار کیا جاتا ہے اور اس جلسے کے موقع پر وہ مال آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے پھر اس تیار کردہ مال کو قوم کے حوالے کیا جاتا ہے جاؤ دیم پھیلا ہو جاؤ اس نام کے بعد لوگوں تک پہنچاؤ جاؤ مسجد کو آباد کرو جاؤ سنسان وادیوں میں اللہ ہو کی ضربیں لگا یہ مال ہے بھی آپ اسے ملاحظہ فرمائیں گے میں بہت تفصیل میں آج جا ہی نہیں سکتا چونکہ تقریر آپ کو تفصیل وار سننی ہے ایک آخری بات میں آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں مسلمان ہیں آپ تو مسلمان بن کے رہیے مسلمان اگر آپ ہیں تو مسلمان بن کے رہیے آئیے میں اسلام کے اتحاس کا ایک پنہ پلٹتا ہوں آپ نے نام سنا ہوگا چنگیز کا خلاقو کا سنائے نا چنگیز خان کی فوج نے بیجو خان کی قیادت میں روم پہ حملہ کیا آپ اسلام کے اتحاس کا ایک پنہ پلٹ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے چنگیز خان کی فوج نے بیجو خان کی قیادت میں روم پہ حملہ کیا اور پوری تیاری کے ساتھ یہ لوگ گئے تھے مسلمانوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے روم پر اپنا جھنڈا لہرانے کے لیے جب یہ سارے لوگ پوری تیاری کے ساتھ روم میں پہنچے تو رومیوں کو یہ پتا چلا کہ چنگیز خان کی فوج بیجو خان کی قیادت میں روم پہ حملہ کرنے کے لیے آگئی ہے ان لوگوں نے جب چائزہ لیا تو یہ لوگ آپس میں کنفرم ہو گئے کہ ہم لوگ اس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ہم اس طاقت کے آگے جیت نہیں سکتے ہیں سب لوگ سیلنڈر کر گئے سارے لوگ انہیں اپنے اپنے دروازوں کو اندر سے بند کر لیا ٹھیک ہے تو مسلمانوں کو غلام بنا لو ہمارے اندر اتنی سکت نہیں کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکوں انہیں رومیوں میں ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جسے علامہ جلال الدین رومی کہا جاتا ہے کچھ لوگ علامہ جلال الدین رومی کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو علامہ جلال الدین رومی نے فرمایا مت پریشان ہو نہیں مقابلہ کر پاؤگے اس جماعت سے نہیں جیت پاؤگے ٹھیک ہے تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ آرام کرو میں پوری جماعت کا تنہا مقابلہ کر لوں گا میں پوری جماعت کا تنہا مقابلہ کر لوں گا جب سورج ڈھوبا علامہ جلال الدین رومی اپنے گھر سے باہر نکلے تاریخ میں آیا ہے آپ پڑھئے تلوار لے کر نہیں نکلے نیزہ اور ڈھال لے کر نہیں نکلے برچی اور بھالہ لے کر نہیں نکلے گھوڑے پر سوال ہو کر نہیں نکلے معرخی نے لکھا ہے علامہ جلال الدین اپنے گھر سے نکلے وائے ہاتھ میں مسلح اور داہین ہاتھ میں تصویر اور جہاں پہ فوجیوں نے پڑھا اڈالا تھا وہی پر علامہ جلال الدین رومی نے مسلح بچھا دیا اور خدا کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور اپنے نیکیوں میں اضافہ کرے تو علامہ جلال الدین رومی نے فرمایا تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ میں تنہا پوری جماعت کا مقابلہ کروں گا اور اپنے گھر سے باہر نکلے بائے ہاتھ میں مسلح اور داہین ہاتھ میں تصویر لے کر آئے اور جہاں فوجیوں نے اپنا ڈیرہ ڈالا تھا وہی پر آپ نے مسلح بچھا دیا اور خدا کی عبادت میں مصروف ہو گئے جب صبح ہوئی اور بیجو خان نے دیکھا کہ سارے روح والے تو اپنے اپنے گھروں کا دروازہ بند کیے ہوئے ہیں ایک بندہ مسلح پر بیٹھا کچھ اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے بہت غصہ آیا اسے اور بیجو خان نے اپنی جماعت کے لوگوں کو بلائیا اور بلانے کے بعد میں سب سے پہلے جو نشانے باز تھے تیر چلانے والے ان سے کہا کہ سو اپنے تیر کو کمان میں اور چلا دو صحیح نشانہ ایک دو تیر نہیں مورخی نے لکھا ہے کئی سو تیر چھوڑے گئے لیکن کوئی تیر صحیح نشانے پر جانے کو تیار نہیں کوئی دائیں تو کوئی بائیں کوئی اوپر تو کوئی نیچے کوئی سامنے نشانے پر جاہی نہیں رہا ہے بیجو خان نے کہا اے نشانہ باز تمہارا نشانہ کبھی نہیں خطا کیا آج کیا بات ہے چلو تُو ہٹو تلوار چلانے والوں کو بلائیا اور کہا اٹھاؤ تلوار اور اپنی تلوار سے سامنے والے کا سر قلم کر دو مورخی میں لکھا ہے جب بیجو خان کی چھماعت نے تلوار اٹھا کر اللہ ما جلالو دنڈونی پر حملہ کرنا چاہا تو ایسا لگا ان کی ہاتھوں میں لقوہ مار بھے ہاتھی نہیں کام کر رہا ہے ہاتھی نہیں اٹھا رہا ہے بیجو خان نے کہا آج تُو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے چلو تم بھی پیچھی ہٹو اے گھو سوارو تم آگے آؤ اور کھولو کی تاپوں سے سامنے والے کے جسم کو روند دو کئی سارے گھوڑے والے آگے بڑھے اور ایک ساتھ حملہ آور ہوئے مورخی نے لکھا ہے جیسے ہی اللہ ما جلالو دنڈونی کے قریب وہ گھوڑا پہنچنے والا تھا ایسا لگا جیسے زمین نے گھوڑوں کے تاپوں کو پکڑ لیا کوئی گھوڑا آگے جانے کو تیار نہیں بیجو خان بڑا حیران ہوا کیا بات ہے آج ہماری ساری طاقت خطو ہو رہی ہے کوئی حربہ ہم کسی حربے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں کوئی حملہ ہمارا کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے بہت تھیان سے اس نے پورے ماحول کا جائزہ لیا اور پھر اپنی جماعت سے کہا اے میرے ساتھ آنے والے ہو چلو واپس چلو اپنے ملک کی طرف تو چیف آف سنیے گا دوستو کہنے لگا کیا بات ہے ہم تو روم پہ قبضہ کرنے آئے تھے ہم تو یہاں اپنا چھنڈا لہرانے آئے تھے ہم تو اسلام کا جھنڈا اتارنے آئے تھے ہم اپنے ملکوں کو واپس کی جائے تو بیجو خانے کہا آج تم سب کو واپس جانا پڑے گا اس لیے قیام دنوں میں جب ہم لاہی کے لیے آگے بڑھتے تھے تو ہمارا مقابلہ مادی طاقت سے ہوتا تھا آج ہمارا مقابلہ روحانی طاقت سے ہوتا تھا یاد رکھ لینا تم مادی طاقت سے جی سکتے ہو روحانی طاقت سے نہیں جی سکتے نارے طبی نارے رستار علماء اہل سنت مخدومی کانفرنس نارے حیدری اس لیے اے بھارت کو بچانے کی بات کرنے والوں اے بھارت کے سمدیدان کو بچانے کی بات کرنے والوں میں آج آپ سے مخدومی کانفرنس کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں اگر واقعی میں آپ بھارت کا سمدیدان بچانا چاہتے ہیں ہندوستان کو بچانا چاہتے ہیں تو سب کچھ بھولو اپنا رشتہ خدا سے جوو مسیدوں کو آباد کر دو اپنی زمان اور نگاہ کو پا کر لو پھر اٹھاؤ ہاتھوں کو اللہ تمہاری دعاوں کو قبول فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں اسلام علیکم